بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی نیا سال آنے والا ہے سوچا کہ آپ سے ایک چھوٹی سی بات ارز کر دوں یہ آپ ریزولیشن منا یہ نئے سال کی ہوتے ہیں لوگوں کے ریزولیشن ہوتی ہیں میں جم جوئن کروں گا میں تنی کتابیں پڑھوں گا میں ایک کام کروں گا آپ نئے سال کی ایک ریزولیشن منا لیچے اس سے یقینا ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا اس ریزولیشن کا نام ہے میڈ ان مسلمان آپ نے آج کے بعد ایک تہیہ کر لینا ہے کہ آپ جو خریداری کریں گے جو بزنس کریں گے جو پروجیٹ کریں گے اس میں پریفرنس مسلمان کو دیں گے بس اتنی سی باتیں اور کوئی زیادہ بات نہیں ہے آج کل دنیا کے اندر جنگ چل رہی ہے نا اصل میں وہ ایکنومک وارفیر ہے دس پندرہ ملین لوگ ہیں اسرائیل کے پوری دنیا کے پرچھائے میں آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں آپ کو گھر چاہیے آپ کو ریل اسٹیڈ ایجنٹ چاہیے اسپیشلی جو لوگ مل سے باہر رہتے ہیں آپ نے وہ کام کسی سے بھی کر لیا لیکن اپنے مسلمان بھائی سے نہیں کیا تو آپ کے پاس کیا جواز ہے اس بات کو کہ آپ نے مسلمان کو بزنس نہیں دیا اس لیے کہ آپ کو گوگل سرچ کرتے ہوئے ٹائم لگ رہا تھا اس لیے کہ تھوڑا سا آپ سوچ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ دو چار لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے آپ نے ایک ٹیبل جا کے کسی شخصی دکان سے خرید لی اس سے اچھی ٹیبل کسی مسلمان بھائی کے پاس اویلیبل ہے لیکن اس کے لیے آپ کو چلنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو فون دے کال کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو آن لائن کال کرنا پڑے گا آپ کپڑے لیتے ہیں پیچھے دیکھ لیجیے نا ایک دفعے میڈین پاکستان لکھاوا ہے میڈین منگلہ دیش لکھاوا ہے میڈین افغانستان لکھاوا ہے کتابوں میں کئی نہیں لکھا ہوتا کیونکہ پھر وہ کانون کی وجہ سے آپ ان کو سو کر سکتے امپلیمنٹ سب کرتے کہ مسلمان ہے تو اس کو ہیڈ نہ کرو داڑی والا ہے تو وہ ٹیم کے اندر نہ ہے اس کو آپ فلاں پارٹی میں نہ بلاو اس کو پروموشن نہ دو ایک عجیب عذاب آیا وہ ہوتا ہے اور ہم مسلمان مل کے آپس میں اسی میں پورے جاتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں بھئی یہ تو پشتو سپیکنگ ہے میں پنجابی سپیکنگ ہو یہ سندھی سپیکنگ ہے یہ بلوچ سپیکنگ ہے یہ تو مانسیرہ کا ہے میں تو سکھر کا ہوں یہ تو گھوٹکی کا ہے میں تو کراچی کا ہوں ہم اسی میں پورے جاتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں تو بولتے ہیں انا سعودی انا امراتی یہ پاکستانی ہو گیا یہ غریب ہو گیا ہم زیادہ امیر ہو گئے ہم میں کوئی زیادہ پیور خون ہے ہم کوئی زیادہ اچھے سچے مسلمان ہیں یہ لوگ نہیں ہیں یہ تو عربی صحیح طرح نہیں بولتے ان کا عربی کا ڈائلیکٹ الگ ہے ہمارا عربی کا ڈائلیکٹ الگ ہے یہاں پہ امریکہ آگے بھی جی سب سے ویڈا سوالی پوچھتے ہیں جی آپ کون سے ملک سے ہیں اچھا اس ملک میں اچھا ملک میں کہاں سے ہیں اچھا آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے اچھا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں اچھا پیچھے کہاں سے تھے او بھئی چھوڑ دونا آپ ایک مسلمان ہیں اور ایک دون مسلم ہیں مسلمان کو بزنس دے دو ابھی یہاں پر اسرائیل وار کے بعد بہت زیادہ بزنسز ہیں امریکہ جنہوں نے مسلمان کمپنیوں سے بزنس اس وجہ سے لے لیا ہے کہ ان کے سی او مسلمان ہیں یا اس میں مسلمان کام کرتے ہیں اب بتائیں گے کچھ نہیں زیادہ باتے وہ ریزن کوئی نہیں دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی فلان کمپنی ہیں چھ مل گئے ہم وہاں پر چلے گئے ہم مسلمان نہیں جاتے ہیں ہم یہاں پر بھی آکے فرکو میں بٹے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ہم آکے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے ملک سے ہیں کون سے قصبے سے ہیں کون سے زبان بلتے ہیں کون سے کھانا کھاتے ہیں اسپورٹس کے اندر کس کو فولو کرتے ہیں تو آپ نے کچھ کام نہیں کرنا آپ کہتے ہیں نا کہ جی مسلمان دنیا پر میں مارے جارے ہیں میں انڈیویویو طور پر کیا کر سکتا ہوں میں جا کے اسرائیل میں جنگ دی لڑ سکتا گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی میں جا کے افغانستان میں کچھ نہیں کر سکتا ادھر کچھ نہیں کر سکتا ادھر کچھ نہیں کر سکتا آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں آپ نے زندگی میں میڈین مسلمان کے اوپر کام کرنا اس کے لئے کچھ نہیں کرنا آپ کو کافی پینی ہے آپ مسلمان چین سے پی لیجئے آپ کو چائے پینی ہے آپ کسی مسلمان سے پی لیجئے آپ کو کھانا کھانا ہے آپ کسی مسلمان کے پاس چلی جائیے آپ کو کپڑا لینا ہے کسی مسلمان کا لے لیجئے کسی مسلمان کی پروڈیوز کر لیجئے اگر اپنی زندگی سے آپ فوراں پروڈکس نکال دیجئے وہ پروڈکس نکال دیں جو کسی مسلمان نے نہیں بنائی تو مجھے بتائیے نا آپ کے کون سا اثر پڑ جائے گا کون سی قیامت ٹوڑ جائے گی کیا ہوگا ایک ووکر ہوگی جو بہت اچھی نہیں ہوگی اور برانڈی نہیں ہوگی تھوڑا سا لوکل قسم کی ووکر ہو جائے گی کسی مسلمان ملک نے بنائی بھی ہوگی حد تل امکان کوشش کریں کوئی اسی چیزے خدا رہا خاصہ مر رہے ہیں اور ایک ڈرگ ہے وہ اپنے بنائی نہیں کسی دنیا مسلمان ملک نے اور وہ اگر دباہ نہیں لیں گے تو مر جائیں گے تو ٹھیک ہے وہ استعمال کر لیں لیکن حد تل مقدور اپنی کوشش کریں کہ آپ صرف اسے مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے کوئی مسلمان بزنس کرتا ہے اس کو سپورٹ کریں آپ کے باس پیسے آپ کو انویسٹ کرنے ہیں مسلمان کے سٹارٹ اپ میں انویسٹ کریں آپ کو ریل سٹیٹ کے اندر کا جانا ہے مسلمان پہ جائیں آپ کو قرائے پہ گھر دینا ہے مسلمان کو دے دیجئے آپ کو کسی اوڈنیشن دینا ہے بچے کو پڑھنے کا اسکول پڑھنے کے لیے کسی مسلمان کو دے دیجئے مسلمان کے لیے انڈورمنٹ بنا دیجئے چھوٹے چھوٹے کام خصوصی طور پر وہ لوگ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو بیرون ملک مسلمان ہیں انڈیا نے پاکستانی ہیں بنگالی ہیں افغانی ہیں کہیں کے بھی نیپالی ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کو سپورٹ کریں اس کو بزنس دیں اس سے چیزیں لیں اگر کوئی بندہ آپ دیکھیں پاکستان میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں مسلمان ہیں اور اس نے بزنس شروع کیا ہے اس نے کپڑے کے دکان شروع کیا ہے اس نے آٹا بیچنا شروع کیا ہے اس نے دنیا کا کوئی اور کام شروع کیا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں آپ کو زیادہ چیز نہیں بھی چاہیے تو بھی آپ سپورٹ کر دیجئے اگر آپ کی کمپنی کے اندر دس بندے مسلمان کام کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کوئی زیادہ ان سے منافع نہیں کمارے آپ کا صرف بریک ایوین ہو رہا ہے جتنے پیسے آتے ہیں اتنے پیسے ان کے پر خرچ ہو جاتے ہیں آپ کو چیپ سے روپیہ دینا نہیں پڑتا تو خدا کے واسطے اس بزنس کو بندہ کیجئے دس مسلمان کے گھر چل رہے ہیں اس سے آپ کو منافع کئی نہ کئی اور ہو جائے گا اللہ کئی نہ کئی سے اور سے کمپنسٹ کر دے گا مستقبل کے اندر کچھ اچھا ہو جائے گا صرف اس وجہ سے اس کو بندہ کریں برابر سرابر ہو گیا ہے تھوڑے سے پیسے کماتے ہیں اس نوٹ ورث ما ٹائم میں من کر دیتا ہوں دس مسلمانوں کا گھر چل رہا ہے ان کو چلنے دیجئے جتنا زیادہ مسلمانوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ مسلمانوں کے پاس جا سکتے ہیں آپ کو امریکہ میں وکیل کروانا ہے مسلمان کروانی جائے آپ کو خاوس کلوزن کرنی ہے مسلمان ایجٹ لے لیجیے آپ کو ڈوکٹر کے پاس جا رہا ہے مسلمان ڈوکٹر کے پاس چلے جائے آپ کو ٹی کا لگوانا ہے مسلمان کے پاس چلے جائے بچوں کا پیڈیٹیشن چاہئے جانے دون کے مسلمان کے پاس چلے جائے کیا ہوگا آدھا گھنٹہ دور ہوگا ایک گھنٹہ دور ہوگا یہ ہوگا لیکن یہ individual contribution آپ کر سکتے ہیں امت مسلمہ کے لیے پوری دنیا میں ایکنومک بارفیر چلے لائے جتنا ہم سٹرونگ ہوں گے ایکنومک وائز فیننشل وائز اتنا محسیلوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اللہ کی مذہب پہلے بھی آتی ہے اللہ کی مذہب انشاءاللہ ابھی بھی آئے گی لیکن جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو کم سے کم کریں تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ بنتی ہے آپ سے کہ اگلے صاحب کی ریزولیشن کے اندر میڈین مسلمان کو اپنے اندر پیوست کر لیں اپنی نسلوں کو بتا دیں کہ کام ہم نے کرنا ہے میرے باتیں مشکل ہیں شاید زندگی میں کبھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی